لوگوں کو لگتا ہے کہ دوبائی میں رہنا بہت ایزی ہے دوبائی کے لائپ بہت اچھی ہے مزہ آتا ہوگا گھومتے ہوں گے پارٹیز کرتے ہوں گے اور آفیس کا کام کیا ہی ہوگا تھوڑا بہت کام ہوگا پھر ان کی زندگی میں مزہ ہی مزہ ہے پس گھومو پھر ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتا ہے آپ دوبائی میں اکیلا محسوس کرتے ہو ایک کو انسائیٹی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ یہ سب نہیں کرتے ہو پس آپ لوگوں کو یہ سب لگتا ہے کہ بس ہم گھومتے پھٹتے مزہ ہی کرتے ہوں گے لیکن ہم دوستوں کے ساتھ جاتے بھی ہیں ہستے گھاتے بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہاں چلو آف ڈے کے دن مل لیے وہ بھی ہم لوگ بیلی نہیں ملتے ہیں اور اس لائپ کے سائز سار جس جب سے میں دوبائی آئی ہوں مجھے کافی بیماری ہے جیسے کہ سینوسائٹس پی سی اوڈی یہ سب مجھے یہیں سے ملیے کیوں 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 کہ � تو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے تو مطلب اتنی اچھی نہیں ہے یہاں کی لائپ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ تو مزے کر رہے ہیں اتنا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہاں ہم گھومتے ہیں کبھی کبھی آف ڈے پہ گھومتے ہیں اور اس ہی آف ڈے پہ ہم باہر کا کھا پیلے بھی لیتے ہیں اور ادھکتر باہر کا ہی کھاتے ہیں تو گھر میں کیا ہی بنائے گا گھر میں کچھ بنا بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ہیلڈی ورزن نہیں ہوتا ہے کہ ادھکتر انسان تھک کے آتا ہے جوب سے تو کیا ہی بلکہ آف ڈے کی دن تھوڑے بہت کام لپٹا لیتے ہیں جیسے کی کپڑے دھونا وغیرہ بڑھتن وغیرہ جو بھی ہیں بڑھتن وغیرہ تو ڈیل ہی ہوتے ہیں تو دبائی کی لائپ اتنی بھی ایزی نہیں ہے جیسے کی لوگ سوچتے ہیں ہاں کی بہت اچھی لائپ ہے دبائی کی انڈیا میں کیا ہی رکھا ہے ایسی بات نہیں ہے انڈیا میں بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اٹلیس آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہو خوش ہو حالانکہ ہاں انڈیا میں بھی آپ اترے خوش نہیں ہو لیکن اٹلیس آپ کے بس فیملی کا ساتھ تو ہے جو ماں بھی کرتے ہو لیکن آتے ہو جوب سے تو پروس کی ہاتھ میں کھانا تو ملتا ہے نا کبھی کبھی بس فرینڈس آتے تو ان کے ساتھ ہی سی خوشی مل جاتی ہم لوگ کو ورنہ ڈیلی اوپے جاؤ اور دوگری میں آج موسم بہت اچھا تھا بس اس بات ملتا ہے 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 ملتا ہے